بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگری گیٹ کرشنگ ویلیو ٹیسٹ بی ایس ایٹ ون ٹو پارٹ ون ون زیرو ریکوائیڈ اپریٹس اس کے دو ٹائپ کی اپریٹس ہیں جو نارملی یوز ہوتا ہے وہ اگری گیٹس لارجن دن ٹین ایمیم کے لیے جو اپریٹس ہے وہی یوز ہوتا ہے اور لیکن جب آپ اگری گیٹ سمالر دن ٹین ایمیم یوز کر رہے ہیں ٹین ایمیم سے چھوٹے اگری گیٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے آپ کو کرشنگ ویلیو چاہیے تو اس کے لیے الگ سی اپریٹس ہے دونوں کو میں نے منشن کی ہوئے ڈیٹیل کے ساتھ آپ ویڈیو کو روک کے ان کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں open ended steel cylinder plunger base plate metal measuring cylinder tamping rod straight edge balance oven compression test machine بریٹش سٹینڈر سیوز پروسیجر میں سب سے پہلے سیوز لگا کے آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق سیمپل تیار کرنا ہے اب سیمپل کا اس کا جو سٹینڈر سیمپل ہے وہ ہے فورٹین ایم ایم کی سیوز اور ٹین ایم ایم کی سیوز اس میں یوز ہوتی ہیں ان دونوں کا درمیان والا میٹیریل یعنی فورٹین ایم ایم کا پاس اور ٹین ایم ایم کا ریٹینڈ یوز ہوتا ہے جو سٹینڈر ٹیسٹ ہے اس کا اس میں لیکن اگر آپ کے پاس میٹیریل ایسا ہے جس میں یہ پرٹیکلز ہیں ہی نہیں ہیں مثلا 28 ایم ایم سے 20 ایم ایم یا 20 سے فورٹین ایم ایم یا جو آپ کے پاس ہے اس سے 10 ایم ایم سے چھوٹا میٹیریل ہے تو اس کے لیے الگ الگ سے سیوز ہیں اس میں منشن کی ہوئی ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد فائنز الگ کرنے کے لیے جو سیوز ہیں وہ بھی منشن ہے اس میں جو سٹینڈر ٹیسٹ ہے وہ فورٹین ایم ایم کی سیوز کا پاس ٹین ایم ایم کا ریٹینڈ اور جو کرشنگ کے بعد اس کو آپ نے ٹو پوائنٹ تھری سکس ایم ایم یعنی آٹھ نمبر کی سیوز پر آپ نے اس کو چک کرنا ہوتا ہے سیوز لگانے کے بعد میٹیریل کو ایک سو پانچ پلس اور مائنس پانچ ڈگری سنٹی گریڈ پر زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے لیے اوون میں رکھ دیجئے میٹیریل ٹھنڈا ہو جانے پر اس کو تین برابر عصوں میں تقسیم کر لیجئے تاکہ تین لیئرز میں ہم سیلنڈر بڑھیں گے میئرنگ سیلنڈر تو اس کے لیے الگ الگ سے پرپر مکس میٹیریل ہونا چاہیے پہلی لیئر کے لیے میٹیریل ڈالیں اور اس میں پچیس دفعہ ٹیمپنگ کریں پچاس ایم ایم جو آپ کا ٹیمپنگ راد ہے وہ میٹیریل کی سرفس سے اوپر ہونا چاہیے ٹیمپنگ کرتے ہوئے پہلی لیئر کے لیے ٹیمپنگ کیجئے اس کے بعد دوسری لیئر کے لیے میٹیریل ڈالیے اس میں اور دوبارہ پچیس مرتبہ اسی طرح ٹیمپنگ کریں اس کے بعد تیسری لیئر کے لیے میٹیریل ڈال کے اس کو بھی پچیس مرتبہ ٹیمپنگ کر کے سٹریٹ ایج سے اس کو لیول کریں لیول کرنے کے بعد اس کا وزن کر لیں ای میٹیریل سیم پروسیجر کے ساتھ تین لیئرز میں آپ اوپن انڈیڈ سیلنڈر میں بھریں گے اوپن انڈیڈ سیلنڈر میں تین لیئرز میں سیم میٹیریل بھار کے اس کے بعد آپ جو اس کی ٹاپ سرفیس ہوگی میٹیریل کی اس کو پراپرلی لیول کریں گے اور اس کے بعد اس پر پلنجر سیٹ کریں گے پلنجر سیٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کو کمپریشن ٹیسٹ مشین میں اس طرح رکھیں گے کہ آپ کے جو بیس پلیٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہو اور پلنجر اوپر کی طرف ہو اب مشین کو اپریٹس ٹائپ اور اگریگیٹ سائز کے مطابق ہم نے لوڈ دینا ہے اگر ہماری اگریگیٹ لرجر دن ٹین ایم ایم ہے تو اس کو چار سو کلو نیوٹن تک ہم لوڈ دیں گے ٹین منٹس میں جو کہ ہمارا زیرو پوائنٹ سیون کلو نیوٹن پر سیکنڈ کے حساب سے اس میں ہم سپیڈ سیٹ کریں گے مشین میں اور اگر ہمارا مٹیریل سمالر دن ٹین ایم ایم ہے تو ہنڈرڈ کلو نیوٹن اس کو ٹوٹل لوڈ دینا ہے اور وہ بھی ٹین منٹس میں ہی دینا ہے تو اس کے لئے ہم زیرو پوائنٹ ٹو کلو نیوٹن پر سیکنڈ پر مشین کو سیٹ کر کے چلائیں گے اور ہنڈرڈ کلو نیوٹن ہونے پر اس کو سٹاپ کر دیں گے اب لوڈ ریلیز کریں گے اور مٹیریل کو ٹرے میں ڈال کے اس سے فائن سپریٹ کرنے والی سیو پر سیو کریں گے سیم وہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کی اگریگیٹ سائز کے مطابق فائن سپریٹنگ سیو اس میں آپ سیلیکٹ کر کے اس پر سیو کریں گے اس کو اب جو فائن سپریٹنگ سیو پر ریٹینڈ مٹیریل آئے گا اس کا ہم ویٹ چک کر لیں گے کلکولیشن اور ریپورٹ کے لئے ایکسل شیٹ دیکھ لیجے ریپورٹ میں سب سے پہلے اس کی ایڈنگ آگئی اگریگیٹ کرشنگ ویلیو ٹیسٹ اس کے بعد اس کا سٹینڈرڈ ریفرنس اور اس کے بعد آپ اپنے پراجیکٹ کے مطابق اس میں انفرمیشن انٹر کریں گے نومینل میکزیمم سائز آف اگریگیٹ ہے ہمارے پاس 12.5 ایم ایم اور 100% پاسٹ بائی سیو 14 ایم ایم 100% ریٹینڈ آن 10 ایم ایم سیو سیو یوزڈ فار سپریٹنگ فائنز 2.36 ایم ایم ویٹ آف اگریگیٹ بی فور ٹیسٹ یہ ہمارے پاس تھا 3768 گرامز ویٹ آف مٹیریل ریٹینڈ آن فائن سیپریٹنگ سیو آفٹر ٹیسٹ یہ ہم اس کی کرشنگ کرنے کے بعد جو بعد میں سیو لگا کے ہم نے ریٹینڈ ویٹ ہمارے پاس آیا ہے 3544 گرامز ویٹ آف مٹیریل پاسٹ بائی فائن سیپریٹنگ سیو ان گرامز یہ 224 گرامز ہمارے پاس آگیا ہے 3768 مائنس 3544 is equal to 224 گرامز پرسنٹیج اس کی نکالی ہے ہم نے 224 divided by 3768 multiplied by 100 تو یہ ہمارے پاس 5.94 اس کی کرشنگ ویلیو آگئی یہ ایکسل شیٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکاراو موسیقی